اربن پیس مینجمنٹ میں خوش آمدید آئیے ہمارے ساتھ اور جانئے آئی پی ایم کیا ہے؟ انٹیگریٹیڈ پیس مینجمنٹ تین لفظوں پر مشتمل ہے لفظ انٹیگریٹیڈ کا مطلب ہے مختلف طریقوں اور اصولوں کا مجموعہ پیس مراد ایسے جاندار ہیں جو خوراک پانی اور رہائش کے لیے انسانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں جبکہ تیسرا لفظ مینجمنٹ کا مطلب ہے روک تھام یا کابو پانا ہاتھ سے مارنا، انعماد کا اعلان کرنا اور کیمیکل کا استعمال پیس کی روک تھام کے روایتی طریقے ہیں جن سے محض وقتی طور پر نتائج حاصل ہوتے ہیں پیس کی روک تھام کے لیے آئی پی ایم کا اصول اپنانا مستقل علاج کے ساتھ ساتھ محول اور انسانی زندگی پر مصبت اثرات مرتب کرتا ہے آئی پی ایم کا اصول احتیاط اور علاج پر مبنی ہے احتیاط میں ناکا بندی، ناسازکار ماحول اور صفائی سترائی جبکہ علاج میں فیزیکل اور کیمیکل کنٹرول شامل ہیں نمبر ایک ناکا بندی تمام داخلی راستوں کو بند کرنا جیسا کہ کھڑکیں، دروازے، نالیاں ان کی مکمل بند رکھنا ائر کرٹن اور شپ کرٹن کا استعمال کرنا ناکا بندی کے زمرے میں شامل ہے نمبر دو، ناسازکار ماحول پیسٹ کو افضائش سے روکنے کے لیے ناسازکار ماحول دیا جاتا ہے جیسا کہ ان کے رہنے کی تمام جگہوں کو ختم کرنا جن میں دراریں، سراخ، گھاس کی بروقت کٹائی، کوڑے دان کو ڈھانپنا، خالی ڈبے تلف کرنا شامل ہے نمبر تین صفائی سترائی کھانے پینے کی تمام اشیاء کو مقصود ڈبوں میں محفوظ کرنا اور کسی بے قسم کا کھانے پینے سے متعلق گیرا ہوا مواد صاف رکھنا صفائی سترائی میں شامل ہے نمبر چار فیزیکل کنٹرول زہر کو استعمال کیے بغیر مختلف ڈیوائسز کی مدد سے پیسٹ پر کابو پائے جاتا ہے جن میں میکینیکل ٹرپ، فیرمون ٹرپ، کیجز، الیکٹرک فلائے کلرز، گلو ٹرپ اور سٹکی ٹرپ شامل ہیں نمبر پانچ کیمیکل کنٹرول انسانی زندگی اور ماحول پر منفی اثرات کے باعث کیمیکل یعنی زہر کا استعمال آخری ہربا ہے جس میں بیٹ سیشن، جہل بیٹ اور سپری شامل ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں مزید معلومات کے لیے رابطہ US